تو دوستوں فائنالی محصومہ نے ریحام کو یہ بتا ہی دیا کہ اس کی اور ریحام کی حیثیت برابر ہے اس بات کا مقصد واضح تھا کہ محصومہ نے ریحام کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ اب ریحام کے لیول کی طاقت رکھتی جتنا پیسہ جتنی عزت ریحام کے پاس ہے وہی پیسہ اور وہی عزت محصومہ کے پاس بھی ہے ریحام اس وقت تو یہ سمجھ نہیں پائے گی کہ محصومہ کیا کہنا چاری تھی ہے اس نے کیا پیغام دیا ہے وجہ مگر وقت ریحام کو بہت اچھے سے سمجھا دے گا بسمیل کے اگلی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے موسیٰ پیچارہ جو اپنے دوست حریث کے بارے میں سوٹ سوچ کے پریشان ہے کہ اس کے ماں باپ الگ ہو گئے اس کے باپ نے دھوکے تشجدس کی شادی کر لی اس کی ماں کو طلاق دے دی وہ یہ سب کچھ اپنے دوست کے بارے میں سوچ کے پریشان ہے اسے نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے بلکہ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے تو توکیر صاحب جیسے ہی موسیٰ سے بات کر کے گھر کے لون میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ محسومہ کے وائس نوٹس آئے وے محسومہ کی کالس آئی بھی ہے تو وہ فوراں محسومہ کو کال لگائیں گے مگر محسومہ تو سوچ چکی ہوگی ہونا یہ چاہیے تھا کہ محسومہ توکیر صاحب کے انتظار میں جاگ رہی ہو مگر محسومہ کی محبت کوئی سچی چھوڑی نہ ہے وہ تو صرف پیسوں کے لئے ڈھونگ کر رہی ہے اس وجہ سے وہ اپنی فل خراتے لے کے گھیری نین میں سوری ہوگی توکیر صاحب بچارے کالس کرتے رہ جائیں گے اگلے دن وہ آفیس میں جا کے بھی خود محسومہ کو کال کریں گے محسومہ انہیں فرسٹ کال نہیں کرے گی وہ محسومہ کو کال کر کے پوچھیں گے کہ آپ کہاں گائے بھین میں نے رات کو بھی آپ کو کالس کی تو محسومہ کہے گی کہ میں آپ کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی تو توکیر صاحب کہیں گے کہ میرے بکیر آپ کو نین کے سے آگئی یہ سن کر محسومہ تو شرما جائی گی مگر محسومہ کو نہیں معلوم ہے جس راستے پہ وہ چل رہی اس کی کوئی منزل نہیں ہے اگر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہو تو محسومہ جب رات میں توکیر صاحب کو کال کر دی تھی تو اس کا ہاتھ آئی فون ایکس تھا مگر جب اگلے دن وہ شوپنگ کرنے آئی ہوتی تو اس کے ہاتھ میں آئی فون فیپٹین ہوتا ہے آج وہ 6 لاکھ کا فون لیے لاکھوں کے کپڑے پینے ہوئے گھوم گئی رہام سے رہا نہیں جائے گا داریکٹ محسومہ کے پاس جائے گی وہ اسے کہے گی کہ اس بار لگتے تم نے بہتی بڑا ہاتھ مارا ہے تو محسومہ اب وہ نہیں رہی جو کمزور لاچار اور بے بس تھی محسومہ فوراں رہام کو کہے گی کہ اپنی اوقات میں رہو آج کے بعد اگر کہیں کسی جگہ پہ میری ریپوٹیشن خراب کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں رہام کہے گی کہ تم بھول رہی ہو کہ تم کس سے بات کری ہو وہ کہے گی کہ ہاں مجھے اچھے سے پتا ہے میں کس سے بات کر دی محسومہ یہ بھی کہے گی کہ اب آپ میرا چہرہ دیکھنے کی عادت بنا لیں کیونکہ آپ کا اور میرا سامنا ہوتا رہے گا اور اینڈ میں محسومہ یہ جملہ لگا دے گی کہ اب آپ کی اور میری حیثیت برابر ہے محسومہ کا یہ جملہ رہام کو سوچ و بیچار کرنے پر مجبور تو کر دے گا مگر رہام نتیجے پہ نہیں پہنچ پائے گی کہ محسومہ نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی دوستو یہ دراما بہت زیادہ انٹرسٹنگ یونیک اور مزیک آئے یہ دراما جب ریلیز ہونے والا تھا تب تمہیں اس درامے کے بارے میں اتنا ایکسائٹیڈ نہیں تھا مگر اس درامے کو جس طریقے سے بنایا گیا ہے یہ جتنا ریلائیٹیبل لگتا ہے کہ کیسے گریب لڑکیاں امیر لوگوں کو فسانے کی کوشش کرتی ہیں کہ کیسے امیر بزنسمن اپنے سے چھوٹی کم عمر لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں اپنے گھر اپنی زیادہیاں برباد کر لیتے ہیں یہ دراما بہت ہی زیادہ ریلیٹیبل ہوتا جارے گی کیونکہ سوسائٹی میں ایسے ایشیوز اکثر دیکھے جاتے ہیں دوستو آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے ریکیسٹ ایک اپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں پھر ملاقات ہوگی اپنی اگلی کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائے